ہلو سٹوڈنٹس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ایم سکیوز این وان ماہ سسن سیشن اپ چپٹر سورس آف اینرڈی جو کلاس ٹینتھ کا سبجکٹ ہوتا ہے اس کا فیزکس پارٹ کا فیفتھ اچھ والا چپٹر ہے سورس آف اینرڈی بہت ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے کیونکہ اس میں سے بھی ایم سکیوز آتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریقیسٹ کرتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو پھر اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن آئیکن کو بھی آپ ریس کیجئے گا تاکہ جو میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ہوں گی وہ بھی آپ کو مل دے رہی ہے اور ایک ایمپورٹنٹ میسج میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں نے فور ایم سکیوز ویڈیو بنائے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھئے بہت امپورٹنٹ ویڈیوز ہے وہ بھی آپ دیکھئے گا کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بولا جو آپ کا بورٹ کا ایکزام ہوتا ہے اس میں 32 مارک ایسے ہوتے ہیں جو مارک ایم سکیوز بیسٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے ایم سکیوز کرنا ٹھیک ہے تو چلے ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ جو میں نے لیا ہے سورس اپ اینرڈی سے تو یہ ہے ویڈیوز اپ اینرڈی یعنی ایک سورس اپ اینرڈی کس سورس اپ اینرڈی کو ہم اچھا بولیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ پوائنٹس میں نے لیا ہے ایک سورس اپ اینرڈی کسی سورس اپ اینرڈی کا وولیم اور ماس لیں گے کم ایم اوٹ میں ہی اگر ہمیں زیادہ اینرڈی ملتی ہے تو ہم بولیں گے یہ اچھا سورس اپ اینرڈی ہے دوسرا ہمیں یہ آرام سے ملے تیسرا اس کو ہم سٹور آرام سے کر سکے یا ٹرانسپورٹ کر سکے اور کیا ہونا چاہے ایکونامیکلی اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ملنا چاہے یہ ہے دوسرا ہے ایک اچھا فیول کیا ہوتا ہے کس کو ہم ایک اچھا فیول بولیں گے ایک فیول کو ہم اچھا فیول تب بولیں گے جب اس کا اگنیشن ٹیمپریچر لو ہو اگنیشن ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مینیمم ٹیمپریچر ایٹھ ویچ سبسٹنس ٹکس کیچ فائر یعنی جس مینیمم ٹیمپریچر پہ کوئی بھی سبسٹنس کیچ کرتا ہے فائر تو اس کام اگنیشن ٹیمپریچر بولتے ہیں جتنا کام اگنیشن ٹیمپریچر ہوگا اتنا ہی ہم بولیں گے یہ اچھا فیول ہے اور کانٹیٹی لارج کانٹیٹی آف ہیٹ کانونشنل سورس اپ اینرڈی یا نون رینیویلی سورس اپ اینرڈی یعنی کانونشنل سورس اپ اینرڈی کون سی ہوتے ہیں جو کی نیچر میں فکسڈ ہو یعنی کہ یہ اب یہ ختم ہوگئے تو ہوگئے پھر نیا نہیں بنے گا فر اگزامپل اویل آپ لیتے ہیں گیس لیتے ہیں کول تو یہ فکسڈ ہے ان کو ہمیں اچھے سے استعمال کرنا چاہیے سسٹینیبلی سسٹینیبلی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں زیادہ استعمال اس کو نہیں کرنا استعمال تو کرنا ہے لیکن اس طرح سے کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ویسٹیج نہ کر سکے کیونکہ یہ فکسڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویٹ یز ای فوسیل فیول ایک فوسیل فیول کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ای نیچرل فیول سچ از کول اور آئل دیٹ وز فارم میلینز آف یرز اگو فرم ڈیڈ اینیملز آر پلانٹس آر گرانڈ آر کال فوسیل فوسیل کیا ہوتا ہے جیسے ہم فوسیل فیول لیتے ہیں کول اور آئل کا اگزامپل یہ ملینز آف یرز پہلے ہی بنی ہوئے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ کیٹرسٹروپ ہوا ہوتا ہے ملینز آر کچھ والکینک ایرپشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کئی جگہ پر پلانٹس اور آر اینیملز یا آر اردھکویک کے وجہ سے کیا ہو جاتا ہے آر اینیملز اور پلانٹس پھر ملینز آر پلانٹس اسی کو ہم پھر کیا بولتے ہیں یہ فوسیل فیول اور فوسیل فیول کو بننے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ملینز آف یرز ٹھیک ہے سام ڈس ایڈوینٹیج آف فوسیل فوسیل کی کیا ڈس ایڈوینٹیج ہے ٹھیک ہے پولوشن ایز میجر ڈس ایڈوینٹیج آف فوسیل پولوشن اس سے زیادہ ہو جاتا ہے جب ملین فوسیل فیول اس کا مستعمال کرتے ہیں تو کاربن ڈائیکسائیڈ نکلتا ہے جو کی گرین ہاؤس افیکٹ ڈس ایڈوینٹی جو فوسیل فیول ہوتے ہیں یہ نوان رنیویبیل ریسورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کمبشن آف فوسیل فیول میکس دی اینورمنٹ مور ایسیڈک بائی ریلیزن اس سے کیا ہو جاتا ہے جب آپ جب فوسیل فیول کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی کمبشن کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جو انورمنٹ ہے اس میں ایسیڈک آکسائیڈ چلی جاتے کس کے کاربن نائیٹروجن سالفر کے جس کی وجہ سے پھر ایسیڈ ڈرین بن جاتا ہے ٹھیک ہے کاربن ڈائیکسائیڈ میتھین نائیٹر آکسائیڈ ہیڈرو فلورو کلورو کاربن ایج سی ایف سیز انڈ ہیڈرو فلورو کاربن کیا ہوتے ہیں ان اوزون یہ گرین ہاؤس گیس ہے اگر آپ کو گرین ہاؤس گیس کے ایکزامپل آئے تو یہ آپ دے دینا ہے یا اگر آپ کو وہیں سے آ رہا ہے کہ یہ ایکزامپل دے ہوں گی کہ ان میں سے کون گرین ہاؤس گیس ہے تو آپ پہچاننا ہے ٹھیک ہے بائیو ماس کیا ہوتا ہے اس ایرینیویبیل آرگنیگ میٹر ڈائیٹ کمس فرم پلانٹس اینیملز یہ جب آرگنیگ میٹریل کن سے جب ہی حاصل ہوتا ہے پلانٹس اور ان جاتا ہے اس کو پلانٹس اور انیملز ہی بائیو اس لئے بائیو لائف بائیو ماس اینرژی کیا ہوتی ہے از اینہی جنریٹڈ آر پروڈویس بائی وانسلوینگ لائیو ماس ایننرژی کیا ہوتا ہے جو ہمیں پروائیڈ ہو جاتی ہے کن سے لیونگ 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 یا جو کبھی لیونگ جو انسان یا لیونگ بینگ زندہ ہوتا ہے پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا بائیو ماس بن جاتا ہے اس جب یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے تو اس کا بائیو ماسی بنتا ہے اور جو لیونگز ہو جاتا ہے اس کی کچھ ٹہنیا ٹوڑ گئی تو اس کو بھی پھر بائیو ماسی بنتا ہے بائیو گیس کس طرح بنتا ہے جب سکریپس سکریپس کیا ہوتا ہے جو اینیمل ویسٹز ہوتے ہیں یا ہم بولیں گے پلانٹس کے سکریپس ہوتے ہیں یا ہم بولیں گے اینیمل ویسٹز ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو جب یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے دیکمپوزن ہوتے ہیں تو ان سے ایک فیول بنتا ہے جس کو بائیو گیس بولتے ہیں ٹھیک ہے لائک میتھین ہے کوربن ڈاکسیڈ ہے تو یہ بائیو گیس ہوتا ہے سنیز سٹارٹنگ میٹیریل ان بائیو گیس فارمیشن اس کاؤڈنگ اگر ہم دیکھیں گے جو سٹارٹنگ میٹیریل بائیو گیس کا ہوتا ہے وہ اس کا بائیو گیس کا جو سٹارٹنگ میٹیریل ہوتا ہے وہ کاؤڈنگ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس بائیو گیس کا ہم گوبر گیس بولتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیجیسٹر کیا ہوتا ہے یہ سیلڈ چیمبر ہوتا ہے جو بائیو گیس پلانٹ ہمارا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ڈائیجیسٹر اس میں ایک چیمبر ہوتا ہے اس کا ہم ڈائیجیسٹر بولتے ہیں اس میں آکشن نہیں ہوتا کیونکہ جو اینورابک آرگنزمز اس میں ہوتے ہیں ان کو آکشن کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ان کو آکشن ملے گا تو وہ مر جائیں گے اس کی وجہ سے ڈائیجیسٹر نہیں ہو جائے گی ڈائیجیسٹر سیلڈ چیمبر ہوتا ہے بائیو گیس پلانٹ میں بائیو گیس جو ہوتا ہے کنٹینس سیونٹی فائی پرسنل آب دی میتھین اس میں سیونٹی فائی پرسنل میتھین ہوتا ہے بائیو گیس ایک اچھا فیول مانا جاتا ہے اور اس کو لائیٹنگ کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں گے بائیو گیس لیمپ ہوتے ہیں پھر وہ لائیٹنگ میں ہمیں مدد کرتے ہیں پروسسس بائیویچ وینڈ is used to generate mechanical power اور electricity is called wind energy کیا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں وینڈ کو استعمال کیا جاتا ہے الیکٹرسٹی یا mechanical power کو generate کرنے میں تو وہ وینڈ انرجی ہوتا ہے ڈینمارک اگر ہم دیکھیں گے ڈینمارک ایک ایسی کنٹری ہے جو کی ٹوائی پرسنل آب دیئر الیکٹرسٹی سے آتی ہے وینڈ انرجی سے آتی ہے وینڈ انرجی is environmental friendly and is efficient source of renewable energy یہ environmental friendly اس سے کوئی pollution نہیں ہوتا ہے اور یہ اچھا سورس ہے renewable energy کا solar energy is also a type of energy generated solar energy is any type of energy generated from sun یعنی کہ جو بھی ہمیں energy sun سے ملتی ہے اس کو ہم solar energy بولتے ہیں black surface absorbs more heat as compared to a white اور a reflecting surface جو black surface ہوتی ہے یہ زیادہ absorb heat کرتے ہیں as compared to that of white surface یاد رکھے گا تو یہ black body radiation جب آپ آگے جا کے پڑھو گے اس میں آپ دیکھو گے کہ black bodies جو ہوتے ہیں یہ زیادہ absorb heat کرتے ہیں as compared to that of white انڈر ایڈنٹیکل کانڈشن کانڈشنس ٹھیک ہونے چاہیے black as well as white کے لئے تو آپ دیکھو گے کہ black ہی زیادہ absorb کرے گا ڈیٹ ٹھیک ہے this property is applied in solar cookers and water heaters so their inside is colored black یہ property کس میں استعمال کی گئی ہے solar cookers اور water heaters میں اس میں اگر آپ دیکھو گے اس میں inside جو ہوتا ہے وہ black color کا ہوتا ہے silicon metal is used for making solar cells solar cells کو بنانے کے لئے ہمیں ایک metal کا استعمال کرتے ہیں وہ ہے silicon tidal energy کیا ہوتا ہے is energy produced by the surge of oceanic water during the rise of oceanic water میں جب tides بن جاتے ہیں tides کس وجہ سے بن جاتے ہیں gradational pull of moon مون پل کرتے ہیں oceanic water کو اس کی وجہ سے rise and fall بن جاتے ہیں ان کو ہم tides بولتے ہیں جب ہم ان کا استعمال کر کے انرجی بناتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں tidal energy wave energy is a form of energy that can be harnessed from motion of waves near this sea shore یعنی کہ near this sea shore جو waves بن جاتی ہے motion of waves تو اس کی وجہ سے جو ہم انرجی ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں wave energy ٹھیک ہے ocean thermal energy کیا ہوتے ہیں is energy obtained due to difference in temperature of water at the surface and below the surface of water of ocean or sea یعنی کہ اگر آپ دیکھو گے جو surface of ocean ہوتا ہے یا below the surface of ocean ہوتا ہے تو اس میں temperature difference ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک انرجی ملتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ocean thermal energy یہ ہم اسی اسی طرح سے حاصل کر لے کرتے ہیں because of difference in the energy of the upper surface of the ocean اور and the below layer of the ocean ٹھیک ہے below water layer جو بلو ہوتی ہے surface کی otec ہوتا ہے ocean thermal energy conversion process is used to harness یہی process کیا ہے ocean thermal energy conversion process کا ہی استعمال کر کے یہ ocean thermal energy جو ہوتے یہ ہمیں حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے geothermal energy یہ کیا ہوتی ہے یہ energy ہمیں حاصل ہوتی ہے from earth's internal heat جو earth کی internal heat ہوتی ہے اس کے وجہ سے جو energy ہمیں ملتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں geothermal energy newsland and usa ایسا ہے جس کو بہت سے geothermal power plants ہیں ٹھیک ہے commercial nuclear reactors are based on nuclear fusion یاد رکھے گا جو commercial nuclear reactors ہوتے ہیں ان میں کون سا وہ کس پہ based ہوتے ہیں nuclear fusion آپ آپ کو بتا دوں جو میں نے گیس پیپر بنایا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا nuclear fusion آپ وہ دیکھ لینا ٹھیک ہے تو nuclear fusion جو ہے commercial nuclear reactors میں ملتی وہ اسی پہ based ہے common nuclear reactors اور nuclear fusion کس میں ہوتا ہے یہی وجہ سولر جو کی سولر انرجی ہے یا باقی سٹارز ہیں ان میں nuclear fusion ہوتا ہے sun اور ادھر سٹارز میں nuclear fusion ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ ان کے انرجی ہوتی ہے hydrogen bomb is based on thermal thermonuclear fusion reaction hydrogen bomb میں کیا ہوتی ہے fusion reaction یاد رکھے گا a nuclear bomb based on fusion of uranium or nuclear bomb اس کا جو process وہ کس پہ ہوتا ہے وہ nuclear fusion پہ ہے جیاد رکھے گا وہ nuclear fusion پہ بیس ہے ٹھیک ہے based on fusion reaction uranium اور proton اُس کے بیچ میں اندر ہوتا ہے hydrogen bomb کے اندر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے fusion ہوتا ہے cng stands for compressed natural gas cng کیا ہوتا ہے compressed natural gas energy resource that can be generated or regenerate or renewable resource energy کیا ہوتا ہے جو ہم ہمیں پھر سے generate ہو جائے a solar heater cannot be used to get hot water on cloudy day کو ہم solar heater نہیں استعمال کر سکتے ہمیں کوئی energy اس دن energy coal petroleum cng nuclear energy یہ یہاں پہ example of energy or non conventional energy ڈیکھیں گے ڈیک ڈیک ہوتی ہے ہوتی ڈیک 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 energy biogase tidal energy یہ ختم نہ ختم ہونے والے energies ہیں تو ان کو ہم بولتے ہیں non conventional source of energy تو یہ تھا اس کے related source of energy آپ اتنا ہی کر لیجے گا تو آپ کا جو mcqs یا one mark question آپ کا ہو جائے گا thank you so much for watching this video